نمشکار دوستو سواگت ہی آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں پھجکس کا ایک اور اینار ٹاپک یہ اس میں ہم کافی زیادہ قویشنز کو کور کریں گے کیونکہ بیڈیوز کافی چھوٹی ہو رہی تھی اس لیے میں نے آج سے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ اب کافی قویشنز ایک ہی بیڈیو میں ہم کور کریں گے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ چینل کے اوپر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا قویشن ہے اس قویشن کو کرنے سے پہلے کل ایک قویشن تھا جس میں کافی سٹوڈینٹس کا کافی زیادہ کنفیوزن تھا ایک ڈراب بالا قویشن تھا اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو اسی قویشن کو کروا دیتا ہوں یہ یہاں پہ قویشن ایبلیبل نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو اس کا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ قویشن کیا تھا تو ہمارے پاس قویشن تھا کہ 64 ایڈینٹیکل ڈرابز تھی ہمارے پاس ان کی کپیسٹنس تھی ہمارے پاس 5 مائکرو اوہم ہر ایک ڈراب کی جو کپیسٹنس تھی وہ تھی 5 مائکرو فیرڈے اور جو یہ ساری کی ساری 64 ڈرابز ہیں انہوں نے کمبائن ہو کر ایک بیگیسٹ ڈراب کریٹ کی تھی تو ہمیں اس بڈی ڈراب کی جو کپیسٹنس تھی وہ بتانی تھی تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں گی اس قویشن کو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم بولیوم لیں گے بولیوم جو ہے پب سے پہلے 64 کا ہمیں لینا ہے پائی آر کیوب یہاں پہ ہمارے پاس 64 ڈرابز کا بولیوم آ گیا and جو ہمارے پاس next ہے وہ ہمارے پاس آ گیا biggest drop کا یہ term یہاں پہ cancel r cube r cube 64 cancel یہاں پہ جب whole cube کریں گے تو ہمارے پاس r کی value بنے گی 4r یہاں پہ ہمارے پاس ایک term آ گئی کس کی value ہمارے پاس r کی value یہاں پہ ہمارے پاس آ گئی یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے smallest drop کا نکالیں گے کہ smallest drop کی capacitance کتنی ہے تو capacitance of small drop is equal to 4 pi epsilon r یہ ہمیں given ہے 5 micro faraday یہ ہمیں given ہے تو big کی کتنی ہوگی big کی capacitance آپ کے پاس آئے گی cb is equal to 4 pi epsilon r r کی value ہم نکال چکے ہیں r کی value ہم نے 4 small r نکالی ہے یہ ہمارے پاس آ گیا 4 pi epsilon not 4 r into یہ term ہمارے پاس یہاں پہ بن گئی تو next میں اگر آپ دیکھو گے تو جب آپ اس کو اور solve کرو گے تو آپ 4 باہر common لے لوگے تو رکھ چاہیے ایک منٹ اس کو توبارہ سے لکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ confusion create ہو رہا ہے تو ہمارے پاس جو formula آ گیا 4 pi epsilon not r یہاں پہ ہمارے پاس یہ formula آ گیا جب ہم نے یہاں پہ r کی value ڈالی 4 r تو یہاں پہ بن گیا 4 pi epsilon not یہ ہمارے پاس یہاں پہ term آ گئی جب ہم 4 کو باہر common لیں گے تو ہمارے پاس یہ term کچھ اس type میں یہاں پہ بن جائے گی 4 pi epsilon not r یہ term ہمارے پاس یہاں پہ بن گئی تو یہاں پہ اگر آپ ایک term کو دیکھو گے تو جو 4 pi epsilon not یہاں پہ جو تھا 4 pi epsilon not وہ جو ہے وہ smallest drop کی capacitance ہے اس کو رہنے دیجئے آپ یہاں سے اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو term آپ کے پاس آئے گی 4 pi epsilon not یہ جو ہے آپ کے پاس smallest جو آپ نکال چکے ہیں capacitance اس کی capacitance ہے آپ کے پاس اس term کو آپ کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 4 pi epsilon not r small r ہے آپ کے پاس تو یہ term آپ کے پاس اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گی تو یہ جو term ہے آپ کے پاس smallest کی ہے تو جو smallest کی ہے وہ ہے آپ کے پاس 4 تو یہ آپ کے پاس 20 micro faraday یہاں پہ بن جائے گا اور ہمارے پاس ایک expression بھی تھا جب ہم spheres کی نکالتے تھے تو ہمارے پاس ایک expression بنتا کہا کہ capacitance of a solid sphere is directly proportional to the radius of small یعنی جو capacitance ہوگی big کی وہ ہوگی directly proportional to the radius of the small اگر آپ کو radius پتہ ہے تو وہ directly proportional ہوگی radius of the smallest sphere تو ہمارے پاس capacitance ایک کی big کی بن جاتی تھی 4 into capacitance of small یہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک expression بن سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو big drop بنے گی اس کی کتنی ہوگی تو آپ کو small کی پتہ ہونی چاہیے آپ اسے 4 کے ساتھ multiply کریں گے اور آپ کے پاس یہاں پہ answer آ جائے گا تو I hope کہ آپ کا یہ concept clear ہو چکا ہوگا تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی latest questions کے اوپر تو ہمارے پاس یہاں پہ first question ہے the law of force that govern the force between two electric charges باز discover why کہ وہ کون سا law ہے جنہوں نے بتایا تھا کہ force جو ہے وہ ہوتی ہے دو charges کے بیچ میں تو basically coulomb's law تو اس کا جو right answer ہے ہمارے پاس وہ ہے option number d next question ہے ہمارے پاس the force between the electrons separated by the distance r varies as کہ جو force ہے وہ r sorry جو force between the electrons کہ electrons کے بیچ میں جو کی forces ہوتی ہے جو distance r کے according کس طرح vary کرے گی یعنی force جو ہے distance کے according کیسے یہاں پہ آپ کے پاس vary کرے گی تو force جو ہے وہ inversely proportional ہوتی ہے radius کا square کے تو یہ vary کرتی ہے r inverse square کے according تو اس کا جو right answer آپ کے پاس بنے گا وہ بنے گا option number d I hope اس question کو ہم پہلے بھی کر چکے تھے next ہمارے پاس the existence of a negative charge on a body implies that it has कि جو negative charge ہوتا ہے body کے اوپر وہ किس طرح سے آتا ہے उस کی exist के बज़से existence की बज़से जो हमारे पास body है उसमें क्या changes आएंगे तो जब negative charge होता है तो उसका weight increase होता है और वो जो electron है वो gain करता है तो इस question का तो right answer बनेगा वो बनेगा option number c acquire some electron from outside तो इसका जो right answer बो है option number c next question हमारे पास two point charges separated by a distance d repel each other with the force of 9 newton if the separation between them become 3d the force of the repulsion will be हमारे पास तो charge हैं जो कि separate हुए हैं distance d से और एक दूसरे को repel कर रहे हैं by the forces 9 newton if the separation distance become 3d कि जो distance है वो 3 गुना हो जाएगा तो क्या effect पड़ेगा उनकी repulsion force के उपर तो अभी हमने discuss किया कि वो distance के उपर किस तरह से vary करता है अगर उसका distance d था तो जो force थी वो 9 newton थी increase हो चुका है तो जब जो f की value यहां पे अगर आप देखोगे तो 3d का square यहां पे आपके पास बनेगी it means वो reduce होगा तो यहां पे जो आपके पास answer बनेगा वो बनेगा option number 1 यानि 3 का अगर 9 आएगा तो यह cancel हो जाएगा it means जो forces है वो कम हो जाएगी और 1 newton की force आपके पास यहां पे बनेगी तो option a जो है इसका वो आपके पास यहां पे right answer है next question है मारे पास the dielectric constant of metal is तो dielectric constant को हम कल express कर चुके थे उसे represent करते हैं k के साथ और उसकी value होती है fa यानि force in air या medium भी बोल सकते हैं और next आपके force in medium तो dielectric की value हम इस तरह से निकालते हैं और जो metal होता है उसकी dielectric सबसे ज़्यादा होता है या आप बोल सकते हैं कि वो k की value आपके लिए infinity होगी for metal के लिए तो आपके पास जरूर right answer यहां पे बनेगा वो बनेगा option number d next question है हमारे पास electron remain bound to the nucleus due to which of the following forces कि electron जो है वो nucleus के अंदर bonded रहते हैं कौनसी forces की बजा से तब इसका जो right answer आपके पास बनेगा वो बनेगा electrostatic forces क्योंकि हम पढ़ ही electrostatic forces के बारे में रहे हैं और जो electrostatic forces है वो होती है between the nucleus and between electron यानि nucleus and electron के बीच में यह forces होती है electrostatic forces जिनकी बज़े से charge भी create होता है तो इसका जो right answer बना आपके पास वो बना option number a next question है हमारे पास what are the unit of k is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 आपके पास यहां पे k के क्या unit होंगे for 4 pi epsilon 0 के लिए तो k की value जो आपके पास यहां पे आती है वो आती है आपके पास k is equal to f r square upon q का square यह term आपके पास यहां पे बनती है तो q जो है आपके पास वो charge है column force force के unit आपको पता है newton होते हैं और radius radius statement distance यानि meter तो आपके पास unit बनेंगे newton meter square column inverse तो जो यहां पे unit आपके पास बने वो आपके पास यहां पे यह बने तो आपके पास जो term आएगी वो आएगी यह वाली option number b जो है इसका right answer है तो यह term आपके पास कुछ इस टाइब में आएगी बन अपॉन 4,5 epsilon not newton meter square column inverse square इस term को हम काफी time यूज करते हैं अगर आपको याद हो तो next है मारे पास an electron is around a nucleus एक electron है जो moving हो रहा है around the nucleus of hydrogen atom in a circular orbital of radius r कोई भी आपके पास electron है जो की revolve हो रहा है in the nucleus of the hydrogen atom in a circular orbital जिसका radius जो है वो r है हमारे पास the column forces between that two is हमें इन दोनों के बीच में जो force apply हुई है उसकी value निकालनी है तो इसके लिए हमें सबसे पहले force का formula पता होना चाहिए कि हम जब दो charges के बीच में force निकालते हैं तो कौन सा formula यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं इस इक्वल टू माइनस वन अपाउन फोर पाई एपसुल नॉट इडॉट इ आर स्केर अपाउन आर स्केर आर वेक्टर क्योंकि यहां पे दो फोर्स हैं तो कूलम लॉग के अकॉर्डिंग फोर्स बिट्पें टू इलेक्ट्रोंस तो हमारे पास यह फार्मूला यहां पे यूज किया जाता है और negative sign जो है वो f के साथ या equation के साथ यह शो करता है कि जो forces है वो attractive है कि एक दूसरे को वो attract कर रहे हैं तो यहां पे अगर आप r देखोगे तो r vector या magnitude of r is equal to r vector upon r اس کی value آپ کے پاس کچھ اس type میں آپ کے پاس آئے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس direct formula بنا ہے ہمیں equations نہیں نکالنی ہے تو اگر آپ اس formula میں دیکھو گے تو آپ کو یہ value بہاں پہ put کرنی پڑے گی اور اگر آپ اس کو solve کرو گے تو ہمارے پاس یہ بنے گا f is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon not e raised to power square کیونکہ 2 تھے r cube into r vector کیونکہ ہم نے یہاں پہ r کی value put کی تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ term یہاں پہ بن گئی تو یہاں پہ کیونکہ r تھا تو r کی value ہم نے r vector upon r جو ہے یہاں پہ put کی تو یہ value یہاں پہ چلی گئی تو یہ یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ changes میں آ گیا اب next ہمارے پاس یہاں پہ بنے گا minus k e square کیونکہ 1 upon 4 pi کی value آپ کے پاس ہے k یعنی dielectric constant upon r sorry یہاں پہ یہ is equal to minus k e square upon r cube r یہ آپ کے پاس یہاں پہ اس کا right answer بنے گا تو یہاں پہ کونسے equation کے ساتھ یہ match ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے minus k e square r cube r تو یہ جو second option ہے اس کا وہ اس کا آپ کے پاس یہاں پہ right answer بنے گا کافی time یہاں پہ confusion create ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کونسا option آئے گا مگر جب ہم values put کرتے ہیں تو اس کے according ہمارے پاس جو equation بنے گی وہ بنے گی option number b next question ہے ہمارے پاس the unit of permeability of free space epsilon not is کی permeability کے unit آپ کے پاس کیا ہوں گے epsilon not کے تو ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے f is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q square upon r square یہ ہمارے پاس فارمولہ تھا ابھی ہم نے پیچھے بھی اس کو لکھا تھا تو یہاں پہ جو ہمارے پاس units بنیں گے وہ بنیں گے epsilon not کے ہمیں نکالنے ہیں تو epsilon not کو آپ ایک سائل لے جائیے اور ایک طرف ہمارے پاس q square upon f r square جو ہمارے پاس یہ term یہاں پہ آ جائے گی تو اس سے جو ہمارے پاس term بنے گی وہ بنے گی column square upon newton meter square تو جب یہ term اوپر جائے گی تو یہ value ہمارے پاس change ہو جائے گی تو یہ inverse میں بن جائیں گے دونوں تو یہاں پہ جو right answer ہمارے پاس بنے گا وہ بنے گا ہمارے پاس column square newton meter square تو جو ہمارے پاس option number c ہے اس کا وہ right answer ہے next question کے طرف بڑھتے ہیں next question ہمارے پاس how many electron must be removed from an electrically neutral plate to give it a positive charge of 1 into 10 raise to power minus 7 column कि کتنے electron ہمیں remove کرنے پڑیں گے from an electrical neutral plate to give it a positive charge कि اس کے اوپر اتنا charge ہمارے پاس acquire ہو جائے ہم بہاں سے کتنے electron remove کریں گے تو charge ہمارے پاس ہوتا ہے q is equal to n e q ہمارے پاس charge ہے number of electrons اور یہاں پہ ہے electron کی value ہمیں نکالنی ہے n کی value n is equal to q upon e یہ ہمارے پاس یہاں پہ values آ گئی this will be equal to charge کتنے ہیں ہمارے پاس into upon minus 7 divided by 1.6 into 10 raise to power minus 19 جو ہے 1 electron کا charge ہے جب آپ اس کو solve کرو گے تو آپ کے پاس term بنے گی 6.25 into 10 raise to power 11 یہ آپ کے پاس right answer آئے گا یعنی option number a i hope آپ کو یہ understand ہو گیا ہوگا اور اگر آپ چینل کے اوپر نہیں ہو ہیں تو چینل کو subscribe ضرور کیجئے اور bell like ضرور دو آئے جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کی not ویڈیو مل سکے coulomb law سے related ہے again coulomb log is equal to f is equal to 4 pi epsilon naught e square upon r square again یہی formula لگے گا بن upon 4 pi epsilon naught کی value constant ہوتی ہے یہ value ہمارے پاس ہوتی ہے 9 into 10 raised to power 9 یہ value always اتنی ہی آپ کے پاس رہے گی electron کی value ہمیں given ہوتی ہے 1.6 into 10 raised to power minus 19 اور جو ہمارے پاس radius ہے اس کی value یہاں پہ given ہے تو اس value کو آپ یہاں پہ بھریں گے آپ کے پاس term بنے 9 into 10 raised to power 9 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 ka whole square کیونکہ یہاں پہ q square تھا upon اور آپ کے پاس r کی value given ہے 2.5 into 10 raised to power minus 11 تو آپ ان terms کو الگ کر لیجئے اور ان کو الگ سے solve کر لیجئے تو آپ کے پاس جو right answer بنے گا وہ بنے گا آپ کے پاس 3.7 into 10 raised to power minus 7 new turn تو option number c ہے یہاں پہ right answer بن جائے گا next question ہمارے پاس two charge sphere separated wire distance d exerted some force f on each other ہمارے پاس دو charges ہیں sphere separated by distance انہیں الگ کیا گیا ہے distance d کے ساتھ اور force ہے ان کے اوپر وہ ہے f on each other if they are immersed in a lucid of die electric constant 2 ان کو ہم نے lucid میں immerge کیا ہے اور اس کا die electric constant ہے 2 then the force exerted by them if all the condition are same تو کتنی force بہا پہ exerted ہوگی charges کے دوارہ اگر condition same ہے تو dielectric کی value ہمارے پاس ہوتی ہے k is equal to f upon f m یعنی medium کے اوپر یہاں پہ ہم air لیتے ہیں specially k director constant ہم سے پوچھا گیا ہے کی medium میں کتنی ہوگی کیونکہ medium کے اندر اسے immerze کیا گیا ہے تو یہ formula ہمارے پاس convert ہو جائے گا is equal to f upon k یہ اس میں ہمارے پاس یہاں پہ immerze ہو جائے گا تو یہاں پہ اگر fm is equal to f upon k بن جائے گا تو dielectric constant کی value ہمیں given f upon 2 بن جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس تو right answer ہمارے پاس بنے گا option number d یہاں پہ i hope کہ آپ کو یہ question understand ہو گیا ہو گیا کافی easy question ہے مگر آپ کو صرف concept clear ہو نا چاہیے next question ہمارے پاس when air is replaced by your dielected medium air کو replace کیا ہے dielectric medium کے through of dielectric constant k اور بہا پہ ہمارے پاس آ گیا k dielectric constant کی value the maximum force of attraction between the charge separated by distance ہمیں نکال نا ہے کہ بہا پہ جو maximum force attraction کی between two charges separated distance کے ساتھ separate کیا جائے گا تو بہا پہ k value کے اوپر کیا effect پڑے گا decrease with time remain unchanged k square ہو جائے گی اس کی value یا increase ہو جائے گی تو ابھی ہم نے formula discuss کیا تھا k is equal to f upon f medium تو یہاں پہ again وہ rearrangement f is equal to f upon k کیونکہ difference جو ہے k ki value میں آ رہا ہے to air کو ہم medium کے ساتھ اور joh dielectric value تھی k کی وہ ہمارے پاس تھی k the maximum force of attraction تو کتنی forces ہوگی k according اس کی forces کیا ہوگی تو آپ کے پاس یہاں پہ بن گیا fm is inversely proportional to 1 upon k k کی value increase کرے گی وہ decrease کرے گا تو یہاں پہ option number آپ کے پاس a ہے وہ right answer ہے یہاں پہ پوچھا بھی یہ ہی گیا تھا the maximum force of attraction between the charge separated by the distance یعنی اگر director constant کی value بڑھتی چلے گی تو it mean کی وہ decrease ہوتا چلے گا with respect to distance next question ہمارے پاس a charge q is placed at the center of the line joining to exactly equal positive charge q the system of three charge will be in equilibrium if q is equal to ہمارے پاس charges ہیں جنہیں ایک place کیا گیا ہے charge q is placed at the center and the line joined to exactly equal positive charges اور line join کی گئی ہے equally positive charges q کے ساتھ the system of three charges اب یہ equilibrium کے اوپر کب ہوگا تو اگر آپ یہاں پہ دیکھوگے تو اس کا distance r y2 اس کا distance bhi r y2 کیونکہ اگر total آپ کے پاس r ہے تو اس کا distance جو r ہوگا تو یہاں پہ ہم یہی formula again use کریں f is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q q q r upon r ka square اسے ہم یہاں پہ use کریں formula کو اور اگر یہ آپ کے پاس 1 charges کے لئے آگیا دوسرے کے لئے بھی آپ نکال سکتے ہو plus بن upon 4 pi epsilon not q square upon r square یہ آپ کے پاس یہاں پہ term آ جائے گی تو ان کا sum جو ہے 0 کے برابر ہوگا کیونکہ total جب equilibrium کی ہوگے تو equilibrium کے اوپر ان کا جو sum ہے 0 ہوگا اگر آپ دونوں کا sum نکال ہوگے to playtime کے اوپر تو ہمارے پاس یہ equation جو ہم constant term ہمارے پاس remove کر دیں گے باقی ساری term کو ہم بیسے ہی رہنے دیں گے تو یہ term جو ہے ہمارے پاس تھوڑی break ہو جائے 4 q is equal to minus q square اس term میں ہمارے پاس جو equilibrium کی condition آئے گی minus q upon 4 تو یہاں پہ جو right answer ہے option number a next question ہے body can be negatively charged y ایک body negatively charged کب ہوتی ہے جب اس کے اوپر electron جو ہے جیادہ ہوں گے as compared to proton by giving an electron to it right answer ہے آپ پاس option number a ہم electron provide کریں گے next question ہے ہمارے پاس electric field due to uniform charge sphere is maximum at ہمارے پاس uniform charge sphere ہے تو اس کے اوپر electric field maximum کہاں پہ ہوگی تو maximum جو ہوتی ہے electric field بہت ہے sphere کے surface کے اوپر کوئی بھی آپ کے پاس element ہوگا maximum اس کے surface کے اوپر ہی ہوتی ہے کیونکہ electron جو ہے surface کے اوپر ہی move کریں گے اور inside سب سے کم ہوتی ہے next question ہے ہمارے پاس charge q is distributed uniform in sphere solid ایک charge q اسے distribute کیا گیا ہے solid sphere میں in uniformly then the electric field at any point r to electric field at any point r is less than capital r the radius of the sphere varies as تو ہمیں یہاں پہ پوچھا گیا ہے جب value جو ہے consonant ہے اور ایک برابر جو ہے vary نہیں کر رہی ہے تو ہمیں بتانا ہے کی radius of the sphere کی value کنی ہوگی یہاں پہ آپ کے پاس electric field ہے r small r اور r ہے اس کی value کم ہے capital r سے تو یہاں charge upon r cube into r یہ ہمارے پاس ایک term یہاں پہ ہوتی ہے r کی value کافی زیادہ big ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس پوچھا گیا ہے r کی according کس طرح سے vary کرے گی تو r کے according ہمارے پاس کرتی ہے e is directly proportional to r تو r according ہی vary کرے گی تو یہاں پہ option number c ہے وہ uniform electric field e then the torque acting on it یہاں پہ ہمارے پاس dipole ہے p is uniform electric field تو dipole جو ہمارے پاس ہوتا ہے p cross product of e ان دونوں کا cross product ہمارے پاس آتا ہے option b جو ہے is answer ہے next question ہمارے پاس in a uniform electric field electric dipole experience non uniform electric field میں electric dipole experience کس طرف کو ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے torque as well as net forces اس کے برابر وہ آپ کے پاس آئے گا جتنا آپ کے پاس torque ہوگا اور جتنی آپ کے پاس net forces ہوگی وہ اس ہی کے برابر آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا option number b جو ہے اس کا وہ right answer ہے کی torque جو ہے وہ forces کے اوپر ہی depend کرتا ہے next question ہے ہمارے پاس particle of mass m charge q is placed at rest in uniform electric field e ہمارے پاس particle ہے جس کا mass m ہے and اسے place کیا گیا ہے charges کے اوپر q and electric uniform electric field ہے اس کی e and then release the kinetic energy attain the particle after moving distance y تو اس کے اوپر kinetic energy میں کتنا change آئے گا اگر اس نے distance جو ہے y cover کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو force ہے اور distance ہے وہ ایک ساتھ آگئے یعنی work done کیونکہ ہمیں یہاں پر نکال نا ہے کتنا اس نے جو ہے وہ kinetic energy میں کتنی آئی تھی work done is equal to change in kinetic energy وہ work done change in kinetic energy کے برابر ہوتا ہے تو کتنا work done کی ہے کتنی force لگی اور کتنی اس کے اوپر displacement ہوئی is equal to half of m چارج بھی available ہے تو یہاں پر آپ کے پاس چارج بھی آئے گا کیونکہ اگر آپ دیکھو گے تو ہمارے پاس equation بنی تھی half m b square is equal to q sorry q اب ہم لکھا f by force کتنی ہوتی ہے force ہوتی ہمارے پاس f is equal to charge into electric field کہ بہا electric بنے گی وہ بنے q e y یہ term ہمارے پاس یہاں پہ بنے گی تو یہاں پہ option number b ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ right answer ہے next question ہے ہمارے پاس electric field of a dipole is related to distance r as کہ اگر electric field کتنی ہوگی dipole according with distance to r r according کتنی electric directly proportional ہوتا ہے r cube option number b is right answer ہے guys is video میں it na question I hope آپ کو video अच्छी लग होगी video को بنانے میں काफी ज्यादा मेहनत हुई है तो उस video के उस का confusion को clear जरूर करेंगे तब तक के लिए thank you have a nice day